بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کےجی دال چنی کی دال جو کہ میں نے گھنٹے کے لئے بگو کے اس کو رکھ دیا تھا اور ہمیں ہاف کےجی چاہیے چکن اور اس کے اندر جو مسالہ جات ایڈ ہوں گے ان میں ہمیں چاہیے پیاز چھوٹی سائز کی دو عدد ہری مرچے پانچ حدد جو میں نے اس طرح کار لئے ہیں اور لیسن جائے گا اس میں چھے سے ساتھ جویں اور ادرک کے تین پیسز جائیں گے یہ ایک ایک انچ کے مسالہ جات میں ہمیں چاہیے دھنیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ چاہیے گے ہمیں آدھی چمچ اور حلدی آدھی چمچ بڑا جو چمچ ہوتا اور لال مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ دارچینی کی تین ٹکڑے لونگ چاہیے ہمیں چھے سے ساتھ ادد اور کالی لیچی چاہیے ہمیں دو ادد اب ہمیں ککڑ لیں گے اس میں ہم سارے مسالہ جات اور دال چکن وغیرہ کو دال دیں گے باقی مسالہ جات کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے ہم نے دال چکن اور سارے مسالہ جات کو اس طرح ڈال کے مکس کر لیا ہے اور تین کب پانی ہم نے شامل کیا ہے اور اس کو ہم نے چولے پر چھڑا دینا ہے اور جب ویسل بجے تو اس کے پانچ منٹ بجنے کے بعد ہم نے اس چوٹے کو آف کر دینا ہے اور ککر کو چولے سے اتار لیں گے اب اس کی بھاپ نکل چکی ہے اب ہم اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں پانی اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہوگا تو اس کے بعد ہم اس سارے مکسچر کو کوٹ لیں گے اس طرح ہم نے سارا مسالہ کوٹ لیا ہے اب ہم اس کی ڈکیاں بنائیں گے اہلے ہم آئل سے ہاتھ کو تھوڑا سا گریس کر لیتے ٹکی کے لیے اتنا سا لیں گے اور اس کو ایسے کر کے ٹکی بنا لیں گے اس طرح اس کو شیف دے دیں گے آپ اپنی پسند کے بھی شیف دے سکتے ہیں اسی طرح ہم نے سب ٹکیوں کو بنا لینا ہے اب ہم اس کو کریں گے فرائی فرائی کرنے کے لیے ہم نے انڈے کو اچھی طرح پھینڈ لیا ہے اب ہم اس کو اس میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے میں نے لیا یہ پین اب اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اب ہم اس میں ٹکیوں کو ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں یہاں فرائی ہو رہی ہیں اب ہم ان کو دوسری سایڈ سے بھی فرائی کریں گے اسی طرح ہم نے سب ٹکیوں کو فرائی کر لینا ہے یہ ہمارے شامی کباب بن کا تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے پیارے اور اچھی لوکائی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے اور آسان طریقے سے بن جاتے ہیں پلیس ہماری چینل کو سبکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ